مکہ مکرمہ میں حالات بہت شدید ہو گئے تھے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ان ظالموں کے ہاتھ پہنچنے لگ گئے تھے اور ان کا آخر ایک طبقہ اسلام کو دیکھ کر کچھ متاثر بھی ہوا اور انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اب اس دین کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور شرک کا جو زمانہ وقال ان کے دین ابراہیمی ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور بازام خود وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے تو جب ان سچائیوں نے اپنا وجود منوایا اور سچ سر چڑھ کے بولا تو کچھ کفار نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کوئی باہمی راستہ نکالے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کفر اور اسلام کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا جو کفر ہے وہ اسلام نہیں ہے اور جو اسلام ہے وہ کفر نہیں ہے جو رحمان ہے وہ رام نہیں ہے اور جو رام ہے وہ رحمان نہیں ہو سکتا قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی دریا کے دو کنارے مل جائیں اور چاہے وہ لاکھوں میل لمبا دریا ہو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے وہ لوگ بے وقوف ہیں یہ گمراہی کی بات اسلام بالکل ایک الگ نتھرا ہوا مذہب ہے وہ ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے کسی مذہب سے بھی وہ اپنا اشتراک پیدا کر لے ہمارے پاس صرف ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے اختلاف کو برداشت کرنا اور بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ عیسائیت اور اسلام ایک ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہودیت اور اسلام ایک ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہندو مت اور مسلمان ایک ہو جائیں اسلام بالکل الگ دین ہے ہر وہ شخص جو اسلام سے نکلتا ہے وہ کفر میں داخل ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کا کفر ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر یہ بھول کے بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کسی اور مذہب کے ساتھ اتنا اتحاد کر لے کہ دونوں یک جان ہو جائیں اسلام میں جو زباہ ہمارے لیے جائز ہے وہ ان کے ہاں ناجائز ہے جو ان کے ہاں ناجائز ہے ہمارے ہاں جائز ہے جو رشتے ان کے ہاں ہیں ہمارے نزدیک بالکل ممکن نہیں جو ہمارے ہاں ہیں ان کے نزدیک ممکن نہیں جس کی عبادت وہ کرتے ہیں ہمارے نزدیک وہ مخلوق تھی اور اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں لئیسا کمی صحیح شیعون وہا السمیع الوسیر تو جتنے بے وقوف جتنے گمراہ یہ سب اسی پہ زور دیتے ہیں کہ جی سارے مذاہب ایک ہیں کہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں اس روحانگت کے نام پہ اور جس طرح اور کہیں پر گمران ایسے آ رہے ہیں کہ روحانی میٹنگز قائم ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا جماعتیں بن رہی ہیں اور جنہوں نے ساری زندگی فسک و فجور میں گزاری ساری زندگی ظالموں کا ساتھ دیتے رہے اور تمام عمر اس میں گزاری کہ توڑ پھوڑ میں مصروف رو اور جس طرح بھی ہو سکے اپنا 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 سر اونچا کر کے مرو یہ ظالم یہ فاسق یہ فاجر اور یہ گمراہ اللہ کے ہاں ضرور سزا پائیں گے خائب و خاسر ہوں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کو کسی بھی طریقے سے کفر کے ساتھ جوڑ دیا جائے ہو نہیں سکتا جس طرح ان سے پہلے برباد ہوئے یہ بھی برباد ہوں گے پہلے بھی ایسے ہی تھا بہت سے مسلمان تابعین کے دور میں بھی تورا تنجیل پڑھتے تھے اور اسلام اور تورا تنجیل ایک ہی سمجھتے تھے والے عزو بللہ جس طرح خدا نے ان کو غارت کیا اسی طرح یہ سب غارت ہوتے چلے جائیں گے کوئی نام لیوہ نہیں رہے گا اس لیے خدا نے جو کہا ہے کہ اے کافروں تو ہوا یہ کہ اہل مکہ جو تھے جب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یار یہ اب گھر گھر میں لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں ایک کا دین کچھ دوسرے کا دین کچھ تو ہجرت سے پہلے یہ چند لوگ جمع ہوئے جن میں ولید ابن مغیرہ تھا اور لوگ تھے حضرت عبد المطلب کے اولاد میں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ تھے اور انہیں کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ایک سال تک ہم آپ کے ساتھ اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کہتے ہیں وہ کریں اور آئندہ برس آپ ان خداوں کی عبادت کریں جو ہم کہتے ہیں تو دونوں مذاہب میں جو خوبیاں ہیں وہ دونوں تک پہنچیں گی اور جو شر ہے اس سے دونوں بچیں گے تو آپ ایک سال ہمارے خداوں کی عبادت کیجئے اور ایک برس ہم آپ کے خداوں کی عبادت کریں گے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور خاموش رہے اور آپ نے فرمایا ہے میں آپ کو کل بتاؤ اس پاپا ہوں گا اللہ نے آیات نازل کی اور اللہ تعالی نے فرمایا قل یا ایوہ الكافرون اب بالکل صاف اور سیدھی بات ان سے کہیے کہ اے کافروں لا عبدو ما تعبدون میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو لا عبدو یہ مزارے کا سیغہ ہے اور مزارے پر جب لا آتا ہے تو زیادہ صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اسے مستقبل کے متعلق مانا جائے کہ میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو بہت چیز اور سیدھے کہ میں عبادت نہیں کروں گا حسینہ ڈیرم موسیقی